سلام علیکم دوستو اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ڈیفرینس بتانا ہے سٹیسنگ کا پرپس سٹیڈی پلین اور ریسرچ پرپوزل میں کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹیڈی پلین اور ریسرچ پرپوزل تقریباً ایک ہی چیز ہوتی ہیں سیم ہوتی ہیں آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ اس کو الگ بنا لیں یا سیم بنا لیں آپ اس کے اندکون کونسی چیزیں انکرود ہوتی ہیں جیسے کہ فرسٹ آف آل اپکی موٹیویشن اپلیکیشن ریزن فائنانشل کنڈیشن یور ایڈکیشنل بیگراؤن ورک ایکسپیرینس پرسنل اوارڈ اپلیکیشن اگر ہو تو آپ کی اپلیکیشن کو یا آپ کی ایسو پی کو جو سٹیڈی پلین ہے اس کو کافی سپورٹ کرتا ہے سپورٹ ایکٹیوٹی یور سٹرونگ اینڈ ویپ پوائنٹ لاسٹ پیراغرپ گولڈن ورز کو فنش دی ایسو پی سٹیڈی پلین تو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے سٹیڈی پلین اور سٹیڈی پلین لگوں کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے یہ ہوتی کیسے ہیں اس کو بنانا کیسے ہیں اس کو بناتے کیسے ہیں اس کا بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے جو ہے میں مین آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ ان دوروں میں یا ان تینوں میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے تو یہ تقریباً سیم ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کا موٹیویشن ہے یہ آپ کا ریسرچ سٹیڈی پلین پرپز میں آتا ہے فنینشل کنیشن آپ کے سٹیڈی پلین پرپز میں آتی ہے یور ایڈیوکیشنل بیگراؤنڈ ورک ایکسپیرینس پرسنل ایوارڈ آپ کا سٹیڈی پلین میں آتا ہے لیکن اپلیکیشن ریزن یور ایڈیوکیشن بیگراؤنڈ یور ایکسپیرینس اور ایڈیوکیشن وغیرہ جو بھی ہیں یہ آپ کے اس میں آ جاتی ہیں کہ آپ نے سٹیڈی پلین میں کیا کرنا ہے یا آپ نے کیا کیا ہے یا آپ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہو یہ آپ کا سٹیڈی پلین کا حصہ ہوتا ہے تو جو ریسرچ پرپوزل ہوتا ہے ریسرچ پرپوزل یہ سب سے اہم ڈاکومنٹ بھی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی اور ہوتا ہے یہ بلکل آپ کے سٹیڈی پلین اور ریسرچ پرپوزل کے اپوزیٹ ہوتا ہے یا اس کے جیسا نہیں ہوتا جیسا کہ ٹائیس کا جو مین جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ ٹائٹل آف ریسرچ انٹرڈکشن لیٹریچر ریویو اوبجیکٹیو سکوپ سگنیفیکنس میتھڈالوجی ایکسپیکٹی ریزلٹ اینڈ کرنے ہوتے اب ان کو بناتے کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جو آپ کو سٹیٹ بٹا پرپس ہے اس کو آپ نے بنانا کیسے ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہومورک کرنا ہوتا ہے ہومورک سے مراد یہ کہ آپ نے اپنے اوپر جنج کرنا ہوتا ہے اور کچھ کوگل سے یا نیٹ سے سرچ کرنا ہوتا ہے جو آپ کا لیول ہے جو آپ کی فیلڈ ہے اس کے مطابق کون سے ریسرچ ہو رہی ہیں یا پروفیسر کس کس پہ ورگ کر رہے ہوتا ہوتا ہے خود سے جو فیکلٹی کی ریسرچ کو سرچ کرتے دوسرا پوائنٹ یہ ہوتا ہے اپنے ریفلیکٹ اینڈ برین سکوم مطلب کہ آپ نے اپنے اندر جو ہے اور اپنے اندر سے ریفلیکشن لے کے آنی ہے ریفلیکٹ آن یور انٹلیکشن دیپرپنٹ مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کب ایسا کیا یا کیا ایسا کیا جو آپ کی فردر ریسرچ میں آپ سیلیکشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے یہ آپ نے کیا کرنا ایک سیمپل سائز کے اوپر ایک گو سو سائز پیپر بنانا ہے خود سے سائج کرنے کے لیے میں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے آپ نے اندر گرید میجر آنسر دینا ہوتا ہوتا آپ سیمپل آنسر دینا ہوتا دینا ہوتا 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 سیمپل میں پوچھے جاتے ہیں اگر آپ نے کبھی اس لیے اندر شکل کے لیے فیس اگر آپ نے خیال شکل کے لیے اندر دی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ سے پوچھے جاتے ہیں آپ اس کے سٹیج کیا ہوتی ہے آپ لائن بنانی ہوتی ہے جو آپ نے ریفلیکشن کی ہے اس کے بیس پہ آپ نے بنانی ہوتی ہے بلیٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کو دیفائن کرنے کے لیے نمبرنگ دے سکتے ہیں یا کچھ اور جو آپ کے پیپر کو اٹیکٹ کرے آپ وہ کر سکنے اچھا جو فور سٹیج ہوتی ہے رائیٹ ڈراف آف سٹیٹمنٹ آف پرپس وین رائٹنگ یور سٹیٹمنٹ آف پرپس آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھ رکھنا ہے تو یہ کہ آپ کی لینگویج پالٹی ہونی چاہیے کوشش کرنا کہ آپ کے سنٹینس ریپیٹ نہ ہو رہے ہوں اور یہ بھی کوشش کرنی ہے جس چیز کو آپ دیفائن کر رہے ہو اس کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن بھی دو تاکہ اس کو کلیئر بھی ہو جائے جیسا کہ اس میں نے بتائی سنٹینس 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 سموتھلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلا پیراگراف دوسرے پیراگراف کے ساتھ انٹر کونیکٹی ہو یہ نہ ہو کہ پہلے پیراگراف میں یہ بتائیں کہ میں نے ایڈوکیشن میں یہ کیا ہے میرا یہ تھا میرا میرے یہ تھا میرا سنٹینس پیراگراف میں بتائیں کہ میرا سرچ کرنا چاہتا ہوں تو یہ انٹر کونیکٹ نہیں ہے اس کو ریڈ آوٹ کرنے میں یا آپ پروفائل کو سرچ کرنے میں سکرین کرنے میں پرابلم کریٹ ہو گی جس کی بھی کر سکتا ہے اس کی پیراگراف پیراگراف کے بعد آپ پیراگراف چھوڑنی ہے اچھا جس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے آوائیڈ یوزنگ وہ کیا کرنا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے یا جس کا آپ کو صحیح سے نہیں پتا تو ریپیٹنگ یور سیلف آپ نے ریپیٹ بھی نہیں کرنا اپنے آپ کو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سنٹیمز کو ریپیٹ نہیں کرنا جو ایک بار لکھ دیا ہے اس کو دوبارہ آگے پیرا گراف میں یا نیکسٹ لائن میں ریپیٹ نہیں کرنا اور جو آپ کی وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن اسی لاسٹ امپریشن تو آپ کا سٹارٹ پوائنٹ اور اینڈ پوائنٹ جو اینا افیکٹیو ہونا چاہیے اور امپریسیو ہونا چاہیے اگلے ریڈر کے لیے جو ہے وہ بہت جو ہے امپورٹنٹ اور سالیڈ ہونا چاہیے stay within the 2 to 3 page limit یہ limit ہے کہ آپ یہاں تک جا سکتے ہیں ویسے جو سٹیٹمنٹ پرپس ہے سٹڈی پتے ہیں وہ ویسے میکسیم 2 پیج تک ہوتا ہے اور وہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو آخر میں جو آپ نے دینا ہوتا ہے سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایکسپریس کرتے ہو شو کرتے ہو کہ جی میں تھینکفل ہوں کہ آپ نے مجھے اس اپرچنٹی میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا آپ نے موقع دیا یا چانسی دیا اور میں امید کرتا ہوں کہ میں سکولرشپ کے لیے یا اس لیکشن کمیٹی کے ذریعے جو ہے میں سلیکٹ ہو جاؤں تو اس طرح سے آپ نے اس کو دینا ہوتا ہے اور سٹیج فائیف کیا ہوتی ہے مظلم کہ آپ نے کسی ایسے ٹیچر کو ایسے دوست کو ایسے مینٹر کو ایسے بیور کو کڑک کرنا ہے جو آپ کے اس داکومنٹس کو ایک بار ریویو کر لے اگر کوئی غلطیاں ہیں وہ اس کو ٹھیک کر دے آپ کو سجیشنز کر دے یا اوکی کر دے تب آپ نے اس ڈاکومنٹ کو یوز کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس آپ کی اپلیکیشن کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اب آتا ہے ریسرچ پرپوزل ریسرچ پرپوزل کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بھی مین سٹرکچر ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ریسرچ پرپوزل بنانے کا بھی یہی ہے کہ پرپوزل فرسٹ آف آل کیا ہے انٹرڈکشن اور بیگراؤنڈ ٹو دی ریسرچ پرابلم اور ایشو انکلوڈنگ مطلب کہ جو آپ ریسرچ کرنا جا رہے ہو اس کی آپ نے کچھ ڈیفائن کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کا کوئی آپ نے بیگراؤنڈ بنانا ہے بیگراؤنڈ سٹرکچر بتانا ہے آپ نے ایشوز بتانے ہیں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہو پھر ہوتے ہیں ریسرچ پویسٹن ایف پوسیبل ریسرچ پویسٹن میں بھی یہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر رہ کے کن کن ویریبلز کو ڈیفائن کرو گے یا کیا کیا چیز چیک کرو گے بتلب کے جو آپ پروگرام کرنا جا رہے ہو اس کی کیوں ضرورت ہے یا ضرورت ہے بھی یا نہیں لیٹریچر ریویو چھوریٹیکل فریمورک کا بھی یوسٹ سو کرنا ہے کہ ہم گرافیکل شو کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے سٹارٹ کر کے اہاں سے آؤٹ کریں گے یا آگزٹ کریں گے تو ان اور ایکزٹ کا آپ نے بتانا ہوتا ہے گرافیکل چارٹ کے اندر اس کو پر نام دیتے ہیں اگر کوئی ہے تو ریسرچ میتھڈالوجی مین امپورٹنٹ ریسرچ پلین اور آٹلائن اب ریسرچ پلین اور سٹیڈی پلین میں تھوڑا سا جو ہے میں پچھلی ویڈیو میں بھی کلیر کر چکا ہوں کہ ریسرچ پلین اور سٹیڈی پلین یا ریسرچ پرکوزل میں مین فرق کیا ہوتا ہے کہ ریسرچ پرکوزل آپ کا یہ مین سٹرچر ہے ریسرچ پلین آپ کے وہ ٹیبلز ہوتے ہیں وہ گرافز ہوتے ہیں جس میں آپ بتاتے ہو کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ نے یہ ورک کرنا ہے اپنے پروجیکٹ پر جیسا کہ میں آپ کو اگزیمپل دکھاتا چلوں میں نے پہلے بھی آپ کو دکھائی ایک بار پھر میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ آپ کی ریسرچ پلین ہوتا کیا ہے ریسرچ پلین تو یہ دیکھیں جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اصل میں ٹائم لائن جو آپ کی ہوتی ہے ریسرچ کی اس کو ہم ریسرچ پلین بولتے ہیں جو موسٹلی ان ٹیبلز کے اندر یا ان گرافز کے اندر ظاہر کی جاتی ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اوپر ہم نے منت دیئے ہوئے ہیں یا اپنا ٹائم دیا ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ جب دیکھ رہے ہیں لیٹس آئیڈ پہ ٹاپ ٹو بٹم مرج کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم یہ کریں گے اور اس کا اسے یہ فائدہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے ریسرچ پلین اور یہ ریسرچ پرپوزل کا ہی حصہ ہوتا ہے تو ٹائم ٹیبل آف دی پروپوز ریسرچ سیم ایز ایڈ وہی لسٹ آف دی ریفرینسز یوز ان پریفیرنگ دی پروپوزل کہ آپ نے جو پروپوزل بنایا ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا ہے آپ کے ریفرینسز اتھینٹی کونے چاہیے تو ریسرچ پرپوزل سٹیڈی پلین اور میرے خیال سے اب جو کافی لوگوں کو ایشوز آ رہے تھے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ کلیئر ہو جائیں اگر پھر بھی آپ لوگوں پر پرولم آتی ہیں تو آپ لوگ یہاں پر کومنٹس کر سکتے ہیں گروپ میں ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہر کیوری کو ہر کومنٹ کو اور ہر آنے والی فیسنگ پرولم کو سولو کرنے کی کوشش کریں جزا اللہ